بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریز سے ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے کچن میں اور آج میں اپنے کچن میں ایک بہت سیمپل سی سبزی بناوں گی آلو کی قتلیاں جسے کہتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں آپ اسے پوری سے پراتو سے کھا سکتے ہیں دال چاوال کے ساتھ بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے کوئی بھی اسے بہت آسانی سے بنا سکتا ہے تو چلی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گی اور اس میں کیا کیا چیزیں جانے والی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں میں نے ایک کڑھائی رکھا ہے اور کڑھائی میں میں نے ککنگ اویل ڈال دیا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم اسے گرم کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ تو یہاں پر دیکھیں میں نے آلووں کو اس طریقے سے کٹا ہے اس طریقے سے میں نے اس کی کٹلیاں گول گول کٹی ہیں اسی طریقے سے یہ کٹے جاتے ہیں اور اب ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے half teaspoon زیرہ لیا ہے یہ زیرہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر میں نے لال مرچ اور لہسون کو پیس کر کے لے لیا تھا اس طریقے سے ایک گھنٹھی میں نے لہسون کی لی تھی اور چار سے پانچ سوکھی ہوئی لال مرچیں لی تھی وہ میں نے ایک ساتھ پیس لیا ہے بس اس میں یہی مسالے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے زیرے کو تھوڑا سا تڑکنے دیں گے اور اس کے بعد اسے ہم تھوڑا سا اس طریقے سے چلا لیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے لہسون اور مرچ کا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر میں نے جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے باقی مسالوں کو بھی اس میں ڈال دیا ہے اور اسے ہم تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ اس کا کچھا پر نکل جائے تو اسے بھون لیتی ہوں میں اور یہاں پر میں نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے ٹماتر جیسے میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے موٹے موٹے ٹکڑوں میں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بہت آسانی سے اس میں گل جائیں گے تو اسے اچھی طریقے سے مسالوں کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں اس میں اور کوئی بھی مسالہ نہیں جائے گا نہ اس میں گرم مسالہ جائے گا نہ ہی اس میں دھنیا پاوڈر حلدی کچھ بھی اس میں نہیں جائے گا بس یہ اسی طریقے سے بنتی ہے اور یہاں پر میں نے نمک ڈال دیا ہے تاکہ ہمارے ٹماتر جلدی سے سوفٹ ہو جائیں تو اسے میٹس کر لیں گے نمک ڈال کر کے تو اسے میٹس کر لیتے ہیں تو ساری چیزوں کو اچھی طرح سے میٹس کر لیا ہے اس پر لگا دیں گے لیڈ اس پر میں لیڈ لگا دیتی ہوں تو میں نے اس پر لیڈ لگا دیا ہے اور ٹماتر کو ٹھوڑا سا سوفٹ ہو جانے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں آلو کی کتلیوں کو ڈالیں گے تو ٹاماٹر ہمارے سوفٹ ہو گیا ہے تھوڑے سے اور اب ہم اس میں آلو کی کتلیوں کو ڈال دیں گے جو ہم نے آلو کی کتلیاں کاٹ کر کے رکھی تھی یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے آلو کی ساری کتلیاں ڈال دی اب اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے ویور سیکین مانے یہ بہت ہی سمپل مسالوں کے ساتھ مگر بہت ہی تیسٹی بن کر کے تیار ہوتی ہے آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو اس پوائنٹ پر ویڈیو زرہ بھی اچھی لگ رہی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک ضرور دیں اور چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز چینل کو سسکرائب بھی کر لیں تو اسے اچھی طرح سے ملا دیں گے اور ملانے کے بعد ہم اس پر لیٹ لگا کر کے اسے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو میں نے اس پر لیٹ لگا دیا ہے اور تقریباً سات سے آٹھ منٹ باد ہم اسے چیک کر لیں تو آئیے ایک بار اسے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے آلو گل گئے ہیں یا نہیں کتلیاں ہماری گلی ہیں یا نہیں mix کر لیتے ہیں ابھی اس میں تھوڑی سی کسر ہے تو تھوڑا سا میں اسے اور پکاؤں گی ڈھک کر کے تو میں نے اسے پھر سے ڈھک دیا ہے تین سے چار منٹ کے لیے تو تین سے چار منٹ باد اسے ہم چیک کر لیں گے تو تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں آئیے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری کتلیاں گل گئی ہیں یا نہیں تو ہماری کتلیاں جو ہے وہ تیار ہو گئی ہیں گل گئی ہیں پر آپ کو میں اسے چیک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں نائف سے بہت اچھی طرح سے یہ کتلیاں ہماری گل چکی ہیں تو دیکھئے میں آپ کو نائف سے چیک کر کے دکھاتی ہوں بلکل آسانی سے یہ ٹوٹ رہے ہیں بہت اچھی طرح سے یہ گل چکے ہیں تو اب میں اس میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا اور ہری مرش تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا لے لیا ہے یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور دو ہری مرش کو میں نے 20 سے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے یہ ہم ڈال دیں گے اور آپ کو دکھاتی ہوں میں اسے سرف کر کے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور اب ہم اسے سرف کر لیں گے تو لیجے الحمدللہ الحمدللہ ہماری آلو کی کتلیاں بن کر کے تیار ہو گئی ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی میری فیملی میں سب نے بہت انجوائی کیا آپ اسے پوری سے پراتو سے سرف کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی لگتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چانل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور فیملی اور فرینڈز میں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تبتہ کیلئے اللہ حافظ